غوث العالم محبوبِ ازدانی حضرت مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانِ قدسہ سر رہو کی بافیز اور باکرامہ شخصیت علم و حکمت اور تصوف و روحانیت کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں آپ تمام فضائل و کمالات اور اوصاف و محاسن کے جامعے تھے آپ کی بات میں علمی ابقریت، عدبی وجاہت، دینی منزلت، علمی جامعیت اور فقر و سلطنت کے مختلف گوشے یکجا تھے آپ صرف ایک روحانی شخصیت کے مالک نہیں تھے بلکہ علمی اور عدبی میدان میں بھی منفرد اور آلہ مقام رکھتے تھے آپ نے جس طرح تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اپنی روحانیت کے ذریعے اہم کردار آدھا کیا وہاں علمی اور عدبی لحاظ سے بھی عظیم خدمات انجام دی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانِ قدسہ سر رہو کے فکری احاتے میں علم و فن کے سارے گوشے جمع تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہاں تدریس، تحریر اور تقریر علم کی یہ سبھی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان تینوں میدانوں کے آپ سلطان تھے اور ان میں آپ کو عالی کمال حاصل تھا آپ جہاں درسیات پر عبور رکھنے والے باصلاحیت مترس اور ماہر معلم تھے وہیں اپنے اثر انگیز واز و نصیحت سے ہزاروں گم گشتگانے راہ کو سرات مستقیم پر لاکر کھڑا کر دینے والے ایک لا جواب اور باعمل دائی اسلام بھی اور اپنے نوکے قلم سے درجنوں قیمتی کتب و رسائل کا علم زخیرہ چھوڑنے والے ایک مایا ناز اور بلند پایا عدیب بھی غرض کے ایک علم شخصیت میں جو اوصاف و کمالات اور خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب آپ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھیں آپ بے وقت مدرس مصنف مؤلف مترجم مصفصر مفقر مقرر حافظ قرآن اور قرآن سبا کے قاری تھے اپنے زمانے کے اکابر علماء میں شمال کیے جاتے تھے آپ کو مختلف علم و فنون پر دسترس اور مہارت حاصل تھی مطالعہ بڑا وسیع تھا طرز استدلال بڑا عالمانہ تھا مشکل سوالات و اشکالات کی اخدہ کشائی آپ بڑے عالمانہ اور احسن انداز میں کرتے تھے آپ کے عصر میں بڑے سے بڑا مفقر منطقی مناظر فلسفی آپ کی بارگاہ میں زانوے عدد تحقیہ کرتا تھا اپنے دور کے علماء و مشایق سے آپ کا علمی اور روحانی رشتہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا علماء سے آپ کے علمی مباعثے بھی ہوئے ان کے اعتراضات کا آپ نے اتمنان بخش جواب بھی دیا اور آپ کے علم و فضل کے نہ صرف معتریف و قائل ہوئے بلکہ آپ سے علمی استفادے بھی کیے اور آپ کے حلقہ ارادت میں بھی داخل ہوئے اپنے گراہ قدر تصنیفات کی آپ سے اصلاح کر کے ان پر سند تحصیق بھی حاصل کی اپنی تصنیفات اور تعلیفات کے حوالے سے مشایخ کرام سے آپ کی علمی بحثیں بھی ہوئیں اور اپنے منفرد انداز بیان اور دلائل و براہل سے آپ نے ان کو قائل بھی کیا حضرت مقدوم سید اشرف جہاگیر سمنانے رحمت اللہ علی کی ولادت سن سات سو بارہ ہجری کو ایک روحانی خاندان اور علمی گھرانے میں ہوئی اور عالمانہ و صوفیانہ ماحول اور دینی و علمی فضا میں آپ کی پرورش ہوئی آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ حضرت خواجہ احمد یسوی قدسہ سر رہو کی صاحب زادی تھی جو بڑی نیک دینت نہایت عابدہ زاہدہ تقوی شعار اور سوم و صلات کی پابند تھی اور تلاوت قرآن سے تو انہیں خاص شغف تھا آپ کے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی قدسہ سر رہو اپنے زمانے کے جلیل القدر بزرگ تھے اور صاحب علم و فضل مشاہخین میں بلند مقام رکھتے تھے تصوف کی تاریخ اور سلوک و طریقت کی دنیا میں بے شمار خوبیوں کے مالک تھے حضرت مقدوم سید اشرف جہاییر سمنانی رحمت اللہ علی کے والد گرامی حضرت سلطان سید ابراہیم نور بخشی قدسہ سر رہو اپنے وقت کے زبردست عالم و فاضل اور علم دوست انسان تھی آپ کی علمی دوستی اور شغف کا حال یہ تھا کہ آپ سمنان کے سلطان اور بادشاہ تھے امور سلطنت کے گونہ گون اور کسیر مسروفیات کے باوجود درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھتے سمنان کے بڑے بڑے دارول علوم کے منتحی طلبہ کو آپ اپنے مسروفیات اور ضروریات سے کچھ وقت نکال کر درس دیا کرتے تھے جس میں وہ معقولات اور منقولات کی کتابیں آ کر آپ سے پڑھتے تھے تاریخ عالم میں کسی بھی بادشاہ کے علم دوستی کی ایسی مثال شاید کہیں ملے کہ تخت شاہی پر بیٹھ کر حکومت بھی کرے اور بازابتہ معلم کی حیثیت سے طالبان علوم نبویہ کی علمی تشنگی بھی بجائے اور شوقین و محنتی طلبہ کے ذوق علمی کی تسکین بھی کرے سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہزاروں طلبہ کے کھانے پینے کا انتظام بھی خزانے شاہی سے ہوتا تھا چنانچہ اس علم پروری کا یہ خوشگوار نتیجہ تھا کہ آپ کے اہد حکومت میں بارہ ہزار طلبہ مختلف علم و فنون میں ماہر و فازل اور آلہ صلاحیتوں کے مالک ہو کر نکلے اور اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خدمت دین اور اشاعت علم دین میں صرف کیا آپ نے اپنے دور حکومت میں دارال سلطنت سمنان میں تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے لیے ایک علمی اور روحانی خانقہ کی بھی تعمیر کی تھی جس میں اس وقت کے سمنان کے سب سے بڑے علم دین حضرت شیخ رکن الدین علاؤ دولہ سمنانی قردسہ سر رہو اس خانقہ میں بیٹھ کر تعلیمین سلوک و معرفت کو رشد و ہدایت اور علم دین کا جام پلاتے تھے خانقہ میں ہر وقت سیکڑوں اور ہزاروں انسانوں کا مجمع رہا کرتا اس خانقہ سے علم و معرفت کے بڑے بڑے شہستوار پیدا ہوئے جو ہدایت تھے عالم کا سبب بنے سلطان ابراہیم نیک طبیعت خلیق متقی اور پریزگار تھے علم دینی کی طرف ان کی بہت توجہ تھی ان کے اہد میں بارہ ہزار طالب علم علم و فنون میں کامل و فازل ہو کر فارغ تحصیل ہوئے وہ فقراء و مساکین علماء و فضلہ کی عقیدت مند تھے اور سمنان کی مشہور خانقہ سکاکیا انہوں نے بنوائی تھی جس کو شیخ رکن الدین علاؤ دولان سمنانی نے آباد رکھا حضرت مخدوم سید اشرف جانگیر سمنان قدسہ سیر رہو کی عمر جب چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہوئی تو نہایت دھوم دھام سے آپ کی بسم اللہ خانی کی گئی اس وقت کے جلیل القدر علم دین حضرت مولانا عماد الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی اور یہ بزرگ آپ کے پہلے استاد قرار پائے آپ نے نہایت ذوق و شوق اور دلچسپی سے بازابتہ تعلیم کا آغاز کیا اور اپنی خدادات ذہانت و فتانت سے سات سال کی قلیل عمر میں صرف ایک سال میں قرآن شریف قرآن سبا کے ساتھ حفظ کیا اور علی بن حمزہ کوفی جو فن قرآن کے علاوہ دیگر علم و فنون پر بھی مہارت رکھتے تھے اور قرآن سبا میں سے تھے اور اپنے وقت کے جید علم دین تھے ان سے سند قرآن حاصل کی اشرف سمنانی حیات و افکار کے مصنف رقم طراز ہیں سادات نور بخشیہ میں پانچ پشتوں سے حفظ قرآن کی روایت چلی آتی تھی اور ایک زمانہ میں سید اشرف جہاگیر سمنانی کو ستر حفظ کی ہمنشنی کا شرف حاصل تھا سات سال میں استلاحات علوم عربیہ اور مقامات مفہوم عجیبہ میں ایسی دستگاہ کامل حاصل کی کہ پورے عراق میں مشہور ہو گئے جب آپ سات سال کے تھے تو آپ نے قرآن مجید ساتوں کے رات کے ساتھ ہم سکیا اس کے بعد آپ علوم درسیہ کی تکمیل اور عدبیات کی تحصیل میں مشغول ہو گئے چودہ سال کی عمر تک آپ نے معقولات و منقولات میں اس درجے مہارت حاصل کر لی کہ عراق کے مدرسوں میں آپ کا چرچہ ہونے لگا اور ہر جگہ آپ کے علم کی وساط کا ذکر کیا جانے لگا آپ اپنے نادر علم کے ساتھ زوردار دلائل سے دینی مسائل کے مشکلات کو حل کر دیتے تھے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید شاہ علی حسین رحمت اللہ علیہ صحائف اشرفی میں آپ کی ذہانت اور فتانت اور خدا دا صلاحیت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب سن شریف سات سال کو پہنچا تو نقاط علمی اس خوبی سے بیان فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علماء سن کر آش آش کر جاتے تھے بارہ برس کی عمر میں علوم معانی و بلاغت و معقول و منقول تفسیر فقہ حدیث وصول جملہ علوم سے فارغ ہوئے دستار فضیلت سر اقدس پر بادی گئی فن حدیث میں حضرت محبوب ازدانی نے حضرت امام عبداللہ یافعی سے مکہ معظمہ میں سند حدیث حاصل کی اور مقام اسکندریہ میں حضرت نجم الدین کبرہ کے سہرزادے سے سند حدیث حضرت کو ملی اور بابا فرح محدث سے سند حدیث ملی تھی اور حضرت مولانا احمد حقانی سے بھی حضرت کو سند حدیث حاصل ہوئی اسی طرح ہر علوم و فقہ تفسیر اور معقول وغیرہ میں بڑے بڑے علماء جلیل القدر سے تعلیم پائی حضرت مخدوم سید اشرف جہاگیر سمنانی بچپن میں حضرت شیخ علاؤد دولہ سمنانی قدسہ سیروہ کی خدمت میں بھی حاضری دیا کرتے تھے اور سلوک و معرفت کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے خوب مستفیض بھی ہوتے تھے حضرت شیخ رکن الدین علاؤد دولہ سمنانی اپنے وقت کے عظیم روحانی بزرگ تھے صاحب کشف و کرامات اور شریعت و طریقت میں بلند مقام رکھتے تھے آپ حضرت سید مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی کے معاصرین میں سے بھی تھے اور معاصرین کی فیلست میں آپ کے نام کو اولیت حاصل ہے حضرت مخدوم سید اشرف جہاگیر سمنانی قدسہ سرہو جب سمنان سے ہندوستان آئے اور حضرت مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پندوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو مخدوم العالم نے بھی آپ کو علم کی دولت سے خوب مالا مال کیا اور آپ پندوی کے خوشہ چین رہے جیسا کی اس قول سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت مخدوم العالم نے حضرت سید اشرف جہاگیر سمنانی سے فرمایا بیٹا اشرف آیات قرآنی کی تفسیر اور فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے نکات مجھ سے حاصل کر لو میں ایک پربار درخت ہوں جسے ہلاؤ تو تمہیں عجیب و غریب پھل ملیں گے حضرت مخدوم سید اشرف جہاگیر سمنانی قدسہ سیرو اپنے والد ماجد حضرت سلطان سید ابراہیم نوربخشی سمنانی کی وفات کے بعد پندرہ سال کی عمر میں تخت سمنہ پر بحیثیت حکمرہ رون و قفروز ہوئے اور سلطنت کی باغ دور سبھالی دس سال حکومت کی پچیس سال کی عمر میں ترکے سلطنت کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشار اور پورک اور پیرو مرشد کی تلاش میں سمنان سے ہندوستان کی طرف آزمے سفر ہوئے آپ نے ایک عادل منصف اور بیدار مغز حکمران کی حیثیت سے سمنان میں حکومت کی آپ کا دور حکومت سیاسی معاشرتی اور مذہبی ہر لحاظ سے ایک مثالی دور حکومت تھا اہد حکومت کے انمول واقعات بہت مشہور ہیں جو آپ کی سیرت و تذکرہ کی کتابوں میں موجود ہیں حضرت مقدوم سید اشرف جہاگیر سمنان قدسہ سر رہو کے اہد سلطنت میں علم دین کی خوب خوب ترویز اور اشعاط ہوئی آپ کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم سمنان قدسہ سر رہو نے اپنے اہد حکومت میں سمنان کی سرزمین پر کثیر مداری سے اسلامیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور ان کی بزات خود سرپرستی فرماتے تھے سید اشرف جہاگیر سمنان قدسہ سر رہو جب تخت سمنہ پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنے اہد میں بھی اس سلسلے تعلیم کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کو مزید فروغ دیا اور اپنے والد گرامی کی طرح ان مدارس کی سرپرستی فرمائی علماء کے لیے وظائف جاری کیے اور علمی کام کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کیے اس سے علماء خوشحال اور فارغ البال ہوئے اور معاشی و اقتصادی حالات سے بے نیاز ہو کر علم دین کی خوب خوب آبیاری کی علماء فضلہ کی ایک جماعت تیار کیے اور بہت سی نادر کتاب تصنیف کی جن سے سبوں نے خوب خوب استفادہ کیا آپ کے اہد حکومت میں طلبہ کے لیے بھی وظائف مقرر ہوئے اور انہیں حصول تعلیم میں بہت سی مراہد دی گئیں آپ کے اس طرز عمل سے سمنان علم و فنون کا ایک مرکز بن گیا اور بلاد اسلامیہ میں اس کو خوب علمی شہرت حاصل ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم و روحانیت کے متلاشی اور طالبان حق و معرفت دور دراز مقامات سے سفر کر کے اپنی علمی پیاس اور تشنگی بھجانے کے لیے سمنان آتے تھے اور خوب خوب سیر ہو کر واپس لوڑتے تھے حضر شیخ رکن الدین علاو دولہ سمنانی کی خانکات بہت مشہور تھی جہاں ہما وقت طالبان حق و معرفت کا حجوم اور میلہ لگا رہتا تھا سید اشرف جہاگی سمنانی قدسہ سی رہو خود بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے ان کے علاوہ حضرت حسن سکاک حضرت شیخ ابو البرکات نقی الدین علی الدوسی السمنانی اور حضرت شیخ اسماعیل سمنانی علی رحمت و رزوان یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی بیلوز علمی خدمات سمنان میں اور علم و عدب کے فروغ میں شامل ہیں حضرت مقدوم سید اشرف جہاگی سمنانی قدسہ سی رہو نے درست و تدریس کے میدان میں نمائی خدمات انجام دیئے اور علم دین کے فروغ میں اہم کردار آدھا کیا کثیر تعداد میں طالبان علوم نبویہ نے آپ سے اقتصاب فیض کیا اور اپنی علمی تشنگی بجائیں حفظ و قرات کے ساتھ دیگر علم و فنون کی بھی آپ نے تعلیم دی سلسلہ نور بخشیہ کے بے شمار افراد نے آپ کی بارگاہ علم و فضل میں زانو عدب تے کیا اور آپ سے شرف تنمز حاصل کیا درستگاہ کی برکت اس قدر تھی کہ جو آپ کے پاس حفظ و قرات کی تعلیم کے لیے آتا تو محض ایک ہی سال میں حافظی قرآن اور قاری سبا بن کرتا آپ نے اپنے فرزند مانوی عبد الرزاق نور العین کو بھی اکثر علوم و فنون کی تعلیم خود دی مکتوبات اشرفی میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ سلسلہ نور بخشیہ میں ستر اشخاص نے اس درویش سے ایک سال میں قرآن پاک حفظ کیا جن میں بندہ عبد الرزاق نے بھی ایک سال کے دوران مخدومی خدمت میں قرآن پاک کو قرآن سبا کے ساتھ حفظ کیا اس کے بعد علوم شرعیہ اور اصول فرعیہ کو حاصل کیا حضرت مخدوم سید اشرف جہاگیر سمنانی نے دو بار دنیا کی بیشتر ممالک کی سیاحت فرمائی اور تقریباً تیس سال کی طویل مدت تک آپ سفر میں رہے اس درمیان انگنت علماء و مشایخ نے آپ سے اکتساب علم و فیض کیا اور لا تعداد علماء نے آپ کی شاگردی میں شمولیت پر فخر کیا چنانچہ سیاحت دنیا کے ایام میں آپ نے مقام قذوین میں بوسات درس بچھایا اور مسلسل پانچ سالوں تک متلاشیان علم و حکمت کو سہراب کرتے رہے ان ایام میں آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والوں کی تعداد کیا ہے قدوب تاریخ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی شیخ المشایخ سید شاہ علی حسین اشرفی میا رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں یوں تحریر فرماتے ہیں مقام قذوین میں پانچ برس تک درس علمی دیا جن لوگوں کو حضرت نے فارغ تحصیل کیا ان کی فہرست تواریخ سابقہ مثلا تاریخ ابراہیمیہ میں مل سکتی ہے علم شریعت میں آپ کے شاگردوں کے صرف نام درجے کتاب کی جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے حضرت مقدوم سید اشرف جہاگیر سمنانی کو درس و تدریج سے اس قدر بالچسپی تھی کہ دوران سفر بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہتا تھا جب سفر میں حضرت عبدالرزاق نور العین آپ کے ساتھ ہوتے تو جہاں موقع ملتا وہاں درسگاہ لگا لیتے اور تعلیم کا آغاز کر دیتے حضرت مقدوم سید اشرف جہاگیر سمنانی قدسہ سرحو کو علم سے کس قدر شگف تھا اور علم دین کی آپ کے نزدیک کتنی اہمیت تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت سید عبدالرزاق نور العین کو کچھ مخصوص علوم کی تعلیم دینے کے لیے مولانا جمال الدین بدخشانی کو ایک سال تک سفر میں اپنے ہمراہ رکھا اور اس کے عوض میں انہیں اس قدر ذرہ کثیر سے نوازا کہ تاریخ اسلام میں اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے سیدہ آل فاطمہ کی چھوچوی کی تصنیف نور العین میں ایک واقعہ کا ذکر اس طرح ملتا ہے واقعہ یوں ہے کہ ایک بار جب غسل عالم نے سفر مکہ کا عزم کیا تو ایک بندرگاہ پر چند علماء اور اکابیر روزگار کا ساتھ ہو گیا ان میں ایک نادر روزگار عالم مولانا جمال الدین بدخشانی بھی تھے جو تجارت کی غرض سے مختلف مقامات کا سفر کیا کرتے تھے اس وقت اسی غرض سے ملک روم کو جانا چاہتے تھے سفر میں ان سے مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہی مولانا بدخشانی نے محسوس کیا کہ حضرت عبدالعزاق کو علم سے گہری دلچسپی ہے اور ساتھ میں جوہر قابل بھی رکھتے ہیں ادھر سے علم سیکھنے کا شوق ظاہر ہوا اور ادھر مولانا بھی سکھانے پر آمادہ ہو گئے لیکن یہاں استاد اور شاگز کا رشتہ علوم دین نہ تھا کیونکہ علم دین کی تکمیل بتمام و کمال خود حضرت غوث العالم کے ذریعے ہو چکی تھی چنانچہ حضرت نور العین لکھتے ہیں بندہ نے ہر چند علوم الہی کی تحصیل و تکمیل حضرت قدوة القبرہ سے کی تھی لیکن مولانا بعض عجیب علوم سے پوری طرح واقع تھے تو طبیعت کا تقاضہ ہوگا کہ ان میں سے بعض علوم سیکھے جائیں خصوصا اقلیدس اور محیط سے سیکھنا شروع کیا حضرت نور العین نے مولانا جمال الدین سے علم میں سیکھنا شروع کیا اور جو کچھ سیکھتے اس کو لکھتے جاتے تھے ابھی صرف مقدمہ ہوا تھا کہ بحری سفر ختم ہو گیا اور بندرگاہ آگئی مولانا کو ملک روم کی طرف جانا تھا اس لیے اب تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا تھا حضرت نور العین کی دلچسپی اس علم سے بڑھ چکی تھی حضرت غوث العالم نے اپنے نور العین کے شوق کو دیکھ کر پوچھا کہ مولانا کا سامان تجارت روم میں کتنے داموں میں بکے گا اور روم سے جو اشیاء خریدے جائیں گی وہ چین میں کتنے داموں میں بکیں گی اور اتنا خرید و فروغ سے کس قدر نفع ہوگا چند اصحاب نے حساب بنا کر حضرت غوث العالم کے سامنے پیش کیا حساب میں ایک لاکھ بیس ہزار دینار نفع دکھایا گیا تھا آپ نے اپنے اصحاب سے کہا جو کچھ ذر نقد ہے وہ مولانا کے خزانچی کو دے دیا جائے شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ کل ایک لاکھ بیس ہزار دینار ہیں یہ سب مولانا کے خزانچی کو دے دیے گئے مولانا سے وعدہ کیا کہ تعلیم ختم ہونے کے بعد سفر سے واپسی میں انہیں اسی قدر ذر نقد اور دیا جائے گا مولانا کی رفاقت ایک سال تک رہی اور اسی عرصے میں حضرت نور العین نے آپ سے پورا استفادہ کیا اس کے بعد سفر سے واپسی پر مولانا کو ایک لاکھ بیس ہزار دینار حسب وعدہ پھر دیے گئے تو اس واقعے حد تک تعلیم سے لگاؤ تھا کہ چند علوم سکھانے کے لیے مولانا جمال الدین بدخشانی کو ایک لاکھ بیس ہزار دینار دیے جو آج کے دور میں کرون روپے کے برابر ہیں آپ نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ علم ایک انمول دولت ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے جب اہل علم علم کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں تو اس کی معنویت میں اور بھی چار جانت لگ جاتا ہے اور علم کے متلاشیوں کے لیے درس عمل اور مشعل راہ ثابت ہوتا ہے حضرت مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی قدسہ سیروہ کو واضح خطابت میں بھی مہارت تام حاصل تھی تربیت و تعلیم درس و افادہ میں جو ہمہگیری تنہو تاثیر دکھائی دیتی ہے آپ کی تقریر و خطابت میں بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کا اثر دکھائی دیتا ہے آپ نے اجمیون نسل ہونے کے باوجود عربی فارسی اور ترکی وغیرہ زبانوں میں ہر موضوع پر بہت ہی پرجوش اور اثر انگیز تقریر کی جن سے نہ صرف آپ کی تقریر کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان تمام زبانوں میں آپ کے درک اور استحزار اور بصیرت و مہارت کا بھی ثبوت ملتا ہے آپ کی تقریر و تحریر سے متعلق جامع لطائف اشرفی فی توائف صوفی شیخ نظام یمنی رقم طراز ہیں حضرت محبوب یزانی کا علم عجیب خدا داد تھا کہ روی زمین میں جہاں تشریف لے گئے وہی کی زبان میں واز فرماتے اور اسی زبان میں کتاب تصریف کر کے وہاں کے لوگوں کے لئے چھوڑ آتے ایک روز آپ حرم شریف میں موجود حرم شریف کے شیوح کی جب آپ پر نظر پڑی تو وہ آپ سے اس بات کی سرار کرنے لگے کہ شیخ حرم حضرت نجم الدین اسفانی کی موجودگی میں آپ واز کہیں آپ مجبور ہو گئے کیونکہ شیخ حرم کے حکم کو بجالانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ مجلس تطیب دی گئی آپ نے ان سب عربی نسل اہل علم و فضل کی موجودگی میں عربی زبان میں اس قدر خصیح و بلیغ تقریر کی کہ حرم شریف کی عرد گرد بعض اہل عرب جو سہرہ اور بستی سے حرم شریف میں آئے ہوئے تھے وہ بھی آپ کی تقریر سننے کے لیے شریک مجلس ہوئے آپ کی رکھت انگیز اور اثر خیز تقریر سے ان کو اس قدر ذوق و شوق حاصل ہوا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا جو لوگ اطراف و مضافات سے آئے ہوئے تھے ان پر اس قدر وجد و حال کی قیفیت تاری ہوئی کہ لوگ تاجب کرتے تھے اور حرم شریف میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ نہایت ہی عجیب واقعہ ہے کہ سہرہ اور بستی میں رہنے والے لوگ بھی سید اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرحو کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے اور اگر مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ کی کرامت کا تذکرہ کریں تو آپ ایک با کرامت بزرگ بھی تھے حضرت محبوب ازدانی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت اور خواری کے عادات اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے مگر حصول برکت کے لیے بعض کرامت ہیں آپ کی سماعت وں نہایت حضرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچے ہوں گے کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا ہوں حضرت محبوب ازدانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تم حج کرنا چاہتے ہو اس نے عرض کیا کہ اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا حضرت نے فرمایا آؤ وہ شخص آیا حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کی جاؤ فوراں اس فرمان کہ وہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسق حج ادا کی اور تین روز تک کعبہ شریف میں رہا اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت غسل عالم کو وہاں دیکھا قدموں پہ گر پڑا سر اٹھایا تو وہ اپنے گھر وطن موجود تھا سبحان اللہ کیا تصرف علل حقیقت ہے ایک کرامت اور میں آپ کی سماتوں کے حوالے کروں کہ حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی جب احمد عباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے آپ کے اصحاب ہمراہی تفریحن سیر کو چلے گئے ایک باغ میں گزر ہوا اس میں حسین معشوق کا مجمع تھا اس جماعت میں ایک دیکھو جو نگار خانہ چین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تلاش کر بنائی ہیں سب لوگ بدخانہ میں دیکھنے گئے مولانا گلخنی بھی اسی جماعت میں تھے جب بدخانہ میں گئے ایک عورت کی تصویر حسین محجبین پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے بدھ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اٹھ چل ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی ان پر کچھ حسر نہ ہوا حضرت عشق نے جب اپنا حسر دکھایا سبر و قرار ہوش و حواس شرم و حیاء سب کے سب کنارہ کش کی حالت عرض کی گئی فرمایا میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا جب تشریف لے گئے بہت سے لوگ حضرت کے ہمراہ چلے جب آپ کی نظر مبارک مولانا پر پڑی عجیب حالت بے خودی میں دیکھا کہ کسی آدمی پر ایسی مسئیبت صدمہ عشق نہ ہو مولانا یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آگئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور سبحان اللہ کا بلند کیا اور کہ مردوں کو حضرت عیسی جلا دیتے تھے حضرت کی یہ کرامت اجاز عیسیوی کی مظہر ہے حضرت محبوب ازدانی حضرت نظام الدین یمنی جامع ملفوظ لطائف اشرفی فرماتے ہیں کہ اس بوت سنگین سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کی چھونگلیاں میں ایک گروہ پتھر کی پیدائشی ہوتی تھی یہ علامت نسل مادری بچوں میں ہوتی تھی غوثیت کے اعلیٰ تریر مرتبے پر فائز ہونے طالعان جو صحابی رسول تھے ان کے دیدار و ملاقات کا شرف بھی حاصل فرمایا اس لحاظ سے آپ تابعی ہوئے اور اس امتیازی وصف نے حضرت مخدوم قدس سرح کی ذات گرامی کو جملہ مشاہق کے درمیان منفرد اور بے مثال بنا دیا حضرت سید اشرف جاگی سمنانی اپنی زندگی سیہات و تبلیغ دین میں گزاری اور سیاہت کے دوران کئی سو بزرگان دین سے فیض حاصل کیا سن آٹھ سو آٹھ اسوی میں ہندوستان میں ہندوؤں کے مقدس مقام اجدہ کے قریب پہنچے اور کچھوچہ شریف میں اپنی خانقہ قائم کی محرم اللہ تعالیٰ انہو کی موافقت جلد نصیب ہوتی اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بستر علالت پر دراز ہو گئے اور آپ نے مردین کو بلا کر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں تیار ہو جائے حسب الحکم لہد مبارک تیار کی گئی اور اس وقت نصف محرم گزر چکا تھا آدھا محرم گزر چکا تھا آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مردین کے لئے ہدایت نامہ تحریر فرمایا جس میں اپنے عقیدے اور مسلح کی وضاحت فرمائی اور مردین کو راہ سلوک تیہ دین کے احکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت و طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاقید فرمائی یہ ہدایت نامہ رسال قبریہ کے نام سے مشہور ہے آپ نے اپنے حجرے خاص مردین اور خلفہ کی موجودگی میں حضرت سید عبدال رزاق نور العین کو طلب فرمایا اور ان کو خرقے مبارک تاج اشرفی اور تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جان مقرر فرمایا زہر کے وقت آپ نے نور العین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتداء میں نماز پڑھی نماز کے بعد آپ خانقہ میں رون قفروز ہوئے اور سما کا حکم فرما قوالوں نے حضرت شیخ سادی کی اشار پڑھے ایک شیر پر آپ کو قیفیت تاریح ہو گئی اور اسی وجد کی قیفیت میں خالق حقیقی کے دربار اقدس میں پہنچ گئے آپ کا مزار پر انوار کی چھوچہ شریف زلا امبیٹ کر نگر یو پی میں مرج خلائق ہے